میں دوزار دس والی کیابنٹ کا بھی عصہ نہیں تھا اور دوزار تیرہ والی کیابنٹ کا عصہ بھی نہیں تھا اس لیے مجھ پہ کسی طرح کی ذمہ داری نہیں آتی اور دوزار اٹھارہ کے بعد اگر میں کیابنٹ میں آیا ہوں تو میرے دور میں کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا اگر کوئی پائنٹ آؤٹ کر دیں تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ فوری سٹیپ ڈاؤن کروں گا ہمارے دور میں اگر کوئی غلط ہوا ہو باقی یہ میں نے کہایا کہ جن لوگوں کے لیسنسز مشکوک ہیں جو نمبرز میں نے دو دن پہلے دیئے تھے آج بھی وہی نمبر دے رہا ہوں وہی ٹو سکسٹی ٹو لوگ ہیں انکواری میں جاتے ہیں میں نے بریک اپ بھی دیا ہے کہ اتنے لوگ ایک پیپر والے ہیں اتنے لوگ دو پیپر والے ہیں اتنے چار والے ہیں اتنے چھے والے ہیں اور اتنے آٹھ والے ہیں میں بھی کوئی اپنا ایویڈنس ایسی لے آئے وہ لیجبل ہو جائے تو وہ تعداد ان میں سے کم بھی ہو سکتی ہے اتنا تو کوشن نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں لیکن ایک پرسنٹ کوئی بندہ کوئی جسٹیفکیشن کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی پروف گنجائش تو رکھی چاہ پڑتی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ تو دے گے نا ابھی انڈر پروسس ہے انکواری فرانزک ہوئی ابتدائی انکواری ہوئی ان کا بریک اپ بھی ہم نے دے دیا ان کے نام بھی دے دیئے ان کے نمبر بھی دے دیئے ساری کمپلیٹ انفرمیشن دے دیئے اب انہیں شوکاز بھی کرنا شروع کر دیا تو وہ اب اس پروسیڈنگ میں ہو سکتا ہے دو سو باٹھ میں ایک بچ بھی سکتا ہے لیکن پورے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں جی کوٹ ایک ریمیڈی ہر کسے ہر اگریوت کے لیے کوٹ ایک ریمیڈی ہے لیکن ہم انکواری اتنے ٹرانسپیرنڈ انداز میں کریں گے کہ انشاءاللہ کوٹ سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملے گا اور اس کا ثبوت کہ کوٹ نے آلڑی ہمیں ڈریکشن دی کہ آپ ان کی انکواریز کریں ان کے کریڈنشلز چیک کریں جو میں ثبوت پہلے دے چکا ہوں بتا چکا ہوں ان میں ہم نے ان کی ڈگرییاں چیک کی ہیں ان کے کریڈنشلز چیک کیے انہیں ٹرمنٹ کیا وہ کوٹس میں بھی گئے سپریم کوٹ تک گئے سپریم کوٹ میں ان کی پیٹیشنز ڈیس میں سوئیں وہ رویین میں بھی گئے رویین پیٹیشن بھی ڈیس میں سوئی تو وہ یقیناً ایک ریمیڈی ہار اگریوٹ کے پاس ہے ریمیڈی ان کے پاس بھی ہے کوٹ میں وہ ضرور جائیں جا بھی سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف اتنی سٹرونگ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہوگی کہ یقین ہے کہ انشاءاللہ انہیں کوٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے آپ نے آپ کوٹ چل یہ یقیناً آپ نے بہت اچھی انکواری کی اور اس کے اچھی انکوارس پیٹ کی عرض کا بھی دیکھئی کہ جنہیں بھی پائلٹ ہے پی آئی اے ان کی سوٹل تعداد کی تھی ہے جنہیں دو نمبر پائلٹ آگے نکالے ہیں اور پھر سر پر لکھے گئے جی جی وہ جو نمبر بچ گئے ہیں جو اصلی ہے تو فون پر دھوکیاں کو بہت بھی زیادہ مڑ گئے جبکہ میڈیکل کی روش ہے انہوں نے دھوکیاں مادود ہوتی ہیں تو پھر خوبصہ جو حالی یہ گیا لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پی آئی اے کے پاس فور ففٹی پائلٹس تھے پائلٹس ہیں جن میں سے ون فورٹی ون جو ہیں یہ انڈر کوئسٹن ہیں ریمیننگ پائلٹس ہمارے پاس بھی ہیں صرف آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف دنیا میں ایک ائر لائن امرٹس ائر لائن میں ساڑھے آٹھ سو پائلٹ فارغ کی ہے دنیا کی ڈیفرنٹ ایوییشن انڈسٹریز سے بہت سارے لوگ فارغ بھی ہوئے ہیں پاکستانی بہت سارے پائلٹس اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا ٹوٹل کمرشل پائلٹس سرونگ ان پاکستان سیون ففٹی تھری ہیں وان زیرو سیون جو ہیں فورن ائر لائنز میں بھی کام کر رہے ہیں تو پائلٹس کی کمی نہیں ہوگی سفیشنٹ ہے پائلٹس سفیشنٹ ہے پائلٹس جی سر پائلٹس نے بھی دو ہزار بار کے بعد ان کے ہر حال کا تریکیت عرک باہر بدل بھی جائے کر تو کمی دل پائلٹے کے دول سے تہلے کی دن لوگ پائلٹس میں اب داد شامل نہیں گریم دوسرا سوال جب پائلٹس سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ لے حق کہ ہم دیاری تعلق ہم نے کام دیار اس طرز ہم نے یہ تمام طریقہ پر مکمل کیا اب بھی ہم اس حوالے سے تمام طریقہ پر جو اقسام دینے کے لیے دیار ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ اقسام لگایا ہے کہ اب یہ پائلٹس کا دعوہ ہے کہ انتظام یا انہیں راستے سے اٹھا کر ریٹائیڈ ایرپورس کے پائلٹ یا کنٹریکٹ پر پائلٹ کھانا چاہتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے اقسام دیار ہیں جنہوں نے بھی غلط کیا ہے انہیں تو راستے سے اٹھنا پڑے گا اب دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر غلام سرور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جالی لائسنس والے اٹھائیس پائلٹس کی معتلی کا حتمی فیصلہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی قبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے انتقال پر پاکستان سمیہ دنیا بھر میں لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ اظہار افسوس کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ منور حسن ایک جدو جہد کا نام تھا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی تارک سے علی تارک بتائیے گا آپ اس وقت سراج الحق صاحب کے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا ہے ان کا جی اس وقت ہم لاہور کے منصورے میں موجود ہیں یہاں پہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منور حسن صاحب جو کہ جماعت اسلامی میں بڑی شخصیت تھی وہ انتقال کر گئے ہیں اس وقت ہمارا سید سراج الحق صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلق تھے اور کیسا ان کی جو انتقال جو ہو گیا ان کا ایک نوڈ آؤٹ کے خلا پیدا ہو گیا جماعت اسلامی میں اور بہت بڑے ان کے پورے ملک میں شگرد تھے کارکن تھے اور اظہارے جو گم ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ ہے تو ہم پوچھتے ہیں سر آپ بتائیے گا کہ اس وقت سید منور حسن کے جانے کا کیا پیغام ہے اظہار تازیت آپ کرنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید منور حسن صاحب ایک فرد نہیں ہے وہ ایک جدد جہد کا نام ہے اور ان نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کیا ہے اور زمانہ تعلیمی سے لے کر وفات تک وہ اس ملک کو ایک اسلامی اور پلاہی ریاست بنانے کے لیے کام میں مصروف رہے جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے اسلامی جمعہ طلبہ پاکستان کے سابق نادے میں آلاتے اور ہمیشہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جمہوری تحریکوں میں انہوں نے برپور کردار ادا کیا ہے وہ انفرادی طور پر بھی ایک ایسی انسان تھے جس کی شخصیت میں آپ اسلاب کا اور اپنی پرانے بزرگوں کا ایک مکمل نمونہ دیکھ سکتے تھے اور وہ ظاہر اور باطن میں بلکل ایک جیسے تھے جو ان کی دل پہ ہوتا تھا وہی ان کے زبان پہ ہوتا تھا سید منور حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کے لاکھوں شگرد ہیں کارکن جو ہیں وہ ان کے شگرد تھے تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پہ جب وہ انتقال کر گئے تو یہ بتائیے گا سید منور حسن صاحب کا پیغام یہی تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہت جاری رکھو ان کا پیغام یہی تھا کہ یہ دنیا ایک دار الامتحان ہے ہر انسان یہاں چند دنوں کے لیے آتا ہے لہٰذا ایسی زندگی گزارو کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب اور آخرت میں بھی جنت کا مستحق ٹہرے اس لئے اس مشن کے لیے کام جاری رہے یہی اس کا پیغام تھا جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الہت صاحب کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سید منور حسن ایک فرد نہیں ایک پورا ایک سکول تھا سکول آف تھوڑ کا نام تھا ان کا یہی پیغام تھا کہ پاکستان میں اسلام جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ علی تاریخ آپ مرشد مات شکریہ آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن جن کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے ان کی نمازی جنازہ کل بروز ہفتہ بعد نمازی زہر نازم آباد گراؤنڈ کراچی میں آدھا کی جائے گی اور ان کی جو رہائش کا ہے وہاں پر لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ملک منور حسن حسین ان سے ہم پوچھتے ہیں ملک منور حسین بتائیے گا آپ اس وقت وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جس وقت میں موجود ہوں سید منور حسن جو کہ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سے رہائش گاہ پر ہوں میرے اکٹا پر آپ دے سکتے ہیں ان کی رہائش گاہ کے بہت جائے ہیں جہاں پر ان کے جو لوگوں کا عزیز اقار پہ ہیں ان کے پاٹی کے لوگ ہیں ان کے امار پر حسلہ چاری ہے اور ان کی رہائش گاہ پر لوگ پہنچ کر جو کہہ لے خانہ سے اتازیت قائدار کر رہے ہیں تاہم سید منور حسن کا جو انتقال ہو گیا تو کل پر ہفتہ بعد نماز زہر ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ناظروں بعد کے گرون میں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو تدبین ہے وہ شخص حسن کے پر حسن میں ہو گی تاہم میں اس وقت موجود ہو جہاں پر ان کی رہائش گاہ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پر لوگ جو کہ لوگ جو موجود ہیں اور ہر جو لوگ جو موجود سجد منور حسن جو ہے وہ بہت بڑے کردار کے حصیفت کے مالک تھے نہ صرف جماعت اسلامی پاکستان تھے بلکہ تمام جو ہلکہ حباب ہے اور ہر جماعت اسلامی کے سطلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے اور انہوں نے اپنی طویل جد و جہد جو ہے وہ بھی ہے اسلامی جمعیت طلبہ سے مرسلک ہوئے اور اس کے سٹوڈنٹ بھنگ سے شروع ہوئے ان کے سیاست اور ساتھ ساتھ کراچی میں جب انہوں نے عملی سیاست کا جماعت اسلامی میں وہ شامل ہوئے پھر وہ نائب امیر کراچی رہے پاکستان ہوں آگے بڑھتے بڑھتے جائے وہ سیکریٹی جنرل پھر پھر سنگ امیر جماعت اسلامی بھی رہے اور سیکریٹی جنرل پھر بھی رہے ساتھ بتاؤں ہونا ہی ہے وہ قوم اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا اس میں انہوں نے اس انتے سے بہت بڑے بڑھ بڑے تھے تہم آج جو ہے امیر جماعت اسلامی سید منہ درستان جو ہے وہ اس دنیا فالے سے پہنچ کر رہا ہے اور یہ جو خبر جانے جان کے آپ کی طرف بہت بڑی یہ خبر تھی اور انہوں نے سید منہ درستان کی جو اسلامی نظام کے حوالے سے جو سیاسی توجہ جیت تھی اس میں جو پارٹی خدمات جو اسلام کی طرف خدمات ہیں اس پر جو انہیں قراجہ تحصیل پرچکتا ہوں منہ درستان صاحب کا کل نماز جلازہ نماز زورو اور باز ازان جو اور سب کسر کے برگستان میں بیٹی تھی منہ درستان آپ ہمارے ساتھ موجود تے کراشی سے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں علابہ سے جہاں میوسپل کمیٹی کی غفلت سے سارا شہر پانی میں ڈوب گیا ہے معمولی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول کے رکھتی ہے مناظر اب ملاحظت کر سکتے ہیں سیورٹ سسٹم کی تباہی سے علابہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی سڑکیں تعلق کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شہریوں کا میوسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے گلیاں اس وقت پانی سے بھر چکی ہیں ایک بارش نے ہی انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے علابہ موسپل کمیٹی کی غفلت سے شہر پانی میں ڈوب گیا ہے معمولی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے واضح رہے کہ بارشوں کی مزید بھی پیش گوئے کی گئی ہے اس کے بعد یہاں کے کیا مناظر ہوں گے سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہی پیش کر رہا ہے اور سیورٹ سسٹم کی تباہی سے علابہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی سڑکیں اور وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں علابہ موسپل کمیٹی کی غفلت سے سارا شہر پانی میں ڈوب گیا ہے معمولی بارش نے انتظامیہ کا پول کھول دیا سیورٹ سسٹم کی تباہی سے علابہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی سڑکیں طالعب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شہریوں کا موسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوا آپ کو بتائیں عالمی برادری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے وزیراعظم مقبوضہ کشمیر میں خاتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے اور آپ کو یہ بھی بتائیں مقبوضہ کشمیر میں خاتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے تشدد کے شکار افراد کی حمایت کے عالمی دن پر ٹویٹ کیا ہے کہا ہے بہیمانہ زیادتیوں پر مسلسل خاموشی انسانی حقوق اور قوانین کے خلاف ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر خاتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری کشمیر کی صورتحال پر بھارت سے جواب طلب کرے وزیر اعظم عمران خان نے تشدد کے شکار افراد کی حمایت کے لیے عالمی دن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں اور بچوں کو پیلٹ گن جن سے تشدد بجلی کے جھٹکے اور ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق تنظیم کی رپورٹ میں بھارتی قابض افواج کے مظالم کے تفصیل بیان کی گئی ہے عمران خان نے کہا موڈی کی ہندو طوح حکومت کے احکامات پر مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج مظالم کر رہی ہے عالمی برادری کی انسانی حقوق کے کھلے عام خلاف ورزی اور مظالم پر خاموشی ناقابل قبول ہے عدلیہ مخالف توہین آمیز ویڈیو تاخیر سے الیکشن لینے پر عدالت برہم ہے ایف آئی اے کو کچھ شکر نہ نہیں آتا کسی معاملے پر نتائج نہیں دیئے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں عدلیہ مخالف توہین آمیز ویڈیوز از خود نوٹس کیس تاخیر سے ایکشن لینے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا اس نے کسی معاملے پر نتائج نہیں دیئے عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سما دو جولائی تک ملتوی کر دی ہے عدلیہ مخالف توہین آمیز ویڈیو از خود نوٹس کیس میں دوران سماعت ادارتی استفسار پر خالد جاوید خان نے بتایا کہ جج کی اہلیہ کی درخواست پر پولیس نے معاملہ ایف آئی اے کو بھیچوا دیا ہے اور اب کا روائے شروع کر دی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے کو کچھ نہیں کرنا آتا جسٹس ایجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ ویڈیو میں ملک ادارے کو دھمکی دی گئی جج کا نام تضحیق آمیز انداز سے لیا گیا ریاستی مشینری نے ایکشن تاخیر سے کیوں لیا مولانا افتخار الدین مرزا کی وکیل نے دوران سماعت بتایا کہ ان کے محقل خود عدالت آئے لیکن پولیس نے حراست میں لے لیا چیف جسٹس نے اتفسار کیا پولیس نے کیوں پکڑ لیا مولانا صاحب کو بلالے عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سما دو جولائی تک ملتوی کر دی اور عدالت نے معاملے پر اٹونی جنرل کو آئندہ سماعت پر عدالتی معاملت کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ایسن اقبال نے عمران خان کو پاکستان کا گوربچ آف قرار دے دیا ہے کہتے ہیں عمران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں سوویت یونین سے ہے حکومت نے ہستہ بستہ پاکستان دو سال میں اجار دیا ہے پاکستان مسلم نگمون کے رہنمائے ایسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں سوویت یونین سے ہے چینی چوروں کو بچانے کے لیے پوری انڈسٹری کو چور بنا دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا نیپ شواہد کے بغیر لوگوں کو گرفتار کرتا ہے جنہوں نے کھیلوں کے میدان بنائے وہ نیپ میں پیش ہو رہے ہیں ایک جہاز کریش ہونے پر پوری ایوییشن انڈسٹری کو دعو پر لگا دیا گیا یہ ایک ایک کر کے ہر شعبے کو کریش کر رہے ہیں ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت بہتر ہو رہی ہے صحت میں مزید بہتری پر دل کا آپریشن ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ ناک کو کچھ نہیں ملتا تو نئی ٹیمیں ہمارے پیچھے بھیج دی جاتی ہیں گزشتہ دس روز سے ایف آئی اے کی ٹیمیں ہمارے پیچھے لگی ہیں ہم حکومتی حتکندوں سے گھبرانے والے نہیں لوگوں کو گرفتاری کے نام پر حراسہ کیا جا رہا ہے اور اب آپ کو بتائیں ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل خواجہ آصف بجٹ سیشن میں مصروف ہیں ناب میں پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کرا دی گئی ہیں ناب نے تین جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف آج ناب میں پیش نہیں ہوئے ناب نے دوبارہ تین جولائی کو طلب کر لیا ہے جبکہ خواجہ آصف کے وقتلیل کے مطابق ناب کو تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کرا دی گئی ہیں بجٹ سیشن میں مصروفیات کے باعث خواجہ آصف نے ناب میں پیش ہونے سے معذرت کی ہے ناب نے تمام مطلوبہ دستاویزات رکھ لی ہیں یداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے بجٹ سیشن کے بعد خواجہ آصف پیش ہوں گے کینٹ ویو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں خواجہ آصف کا بیٹا شیئر ہولڈر بھی ہے پاک لین ریفرنس سابق صدر آصف علی زرداری پر فردر جمع کے لیے چھ جولائی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نے ناب کو زرداری سمیت تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا ہے احتساب عدالت میں پاک لین ریفرنس میں سمات ہوئی اور آصف علی زرداری نے ایک بار پھر حاضری سے استثناء کی درخواستی وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کرونا وارث کی وجہ سے آصف علی زرداری عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جس پر جب جج احتساب عدالت نے کہا کہ آصف علی زرداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فردے جرمائد کر دیتے ہیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چھ جولائی کو تاریخ دے دیں آ جاؤں گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر اللہ پنجاب عثمان خان بزدار نے کہا ہے کہ سابق دور میں ذاتی پسند و نا پسند کی پالیسی نے ملک کا نقصان کیا سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھگت نہ پڑا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے کہا کہ ماضی میں سرکاری وسائل کو ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا گیا اور اس کے علاوہ سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھگت نہ پڑا سابق دور میں ذاتی پسند و نا پسند کی پالیسی نے ملک کا نقصان کیا وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ہر چطہ پر بچت اور کفایت شیاری کو فروغ دیا ہے سرکاری وسائل کو امانداری سے خرچ کر رہے ہیں فواہ چودری نے وزارت سے استیفہ دینے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کسی کی خواہش پر استیفہ نہیں دوں گا وفاہ کی وزیر فواہ چودری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی اور کی خواہش پر استیفہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس وقت تک وزیر رہیں گے جب تک انہیں وزیر آزم عمران خان کا اعتماد حاصل ہے فواہ چودری کا کہنا ہے کہ سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہنگامی اجلاس کے دوران شہرہ سود میں مزید ایک فیصد کمی کر دی ہے شہرہ سود دو سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے رمہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے شہرہ سود میں کمی کی ہے چار مہینوں کے دوران تیسرا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس کے دوران مزید ایک فیصد شہرہ سود میں کمی کی گئی جس کے بعد شرائع سود 7 فیصد پر آ گئی ہے مارچ سے اب تک شرائع سود میں 6.25 فیصد کی کمی کی گئی جبکہ شرائع سود میں کمی سے حکومتی قرضوں میں 2100 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے تیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ آنے کے بعد پی آئی اے کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا سی ای او ائر مارشل ارشد ملک نے مبینہ جالی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی جی سیول ایوییشن سے پائلٹس کی فہرز طلب کر لی ہے پی آئی اے کے سی ای او ائر مارشل ارشد ملک نے سیول ایوییشن آتھارٹی حکام کو دو خط لکے ائر مارشل ارشد ملک نے خطوط میں کہا کہ فوری طور پر جالی لائسنس کے حامل کپتانوں کے لسٹ فراہم کی جائے قوایت کے تحت کپتانوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا جالی لائسنس کے حامل پائلٹس کو جہاز اڑانے نہیں دیں گے وہ فلائر سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہے کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پل پر تیز رفتار کار چار افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جاہ گری حادثے میں چار افراد موقع پر جام بہک ہو گئے ایک شدید زخمی ہوا حادثے کا شکار گاڑی میں موجود بچے سمیت تین افراد محفوظ بھی رہے ہیں کراچی کے علاقے لیاری میں ناکے کے قریب لیاری ایکسپریس وے پر پل پر سے تیز رفتار کار چار افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جاہ گری حادثے میں چار افراد موقع پر جام بہک ہو گئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو سیور اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے حادثے کا شکار گاڑی میں موجود بچے سمیت تین افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جام بہک افراد کی شناخت آمیر آصف آدل کے نام سے ہوئی ہے حادثے میں موجزانہ طور پر بچ جانے والے افراد میں مہتاب عباس اور دس سالہ وارث شامل ہیں کار سوار تینوں افراد آپس میں بھائی ہیں گاڑی میں سوار دو بھائیوں کو تفتیش کے لیے تھانا جبکہ دس سالہ وارث کو گھر منتقل کر دیا گیا اور اب آپ کو بتائیں پاکستان دہشتگردوں کے ٹھکانوں سے متعلق امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ القاعدہ کی ناکامی میں پاکستان کی کاوشوں کو بھی نظر انداز کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں امریکی ریپورٹ میں پاکستان کے دہشتگردی کے خلاف اٹھائے جانے والے اقتامات کے متنازع بنایا گیا ہے القاعدہ کی خدے میں ناکامی کو تو تسلیم کیا گیا لیکن اس کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو نظر انداز کیا گیا پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ایک امی ثبوت ہے کہ دہشتگرد گروپس کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی گئی ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقف ہے پاکستان کسی بھی گروہ کو ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا پاکستان میں پھسے بھارتی شہریوں کی واپسکت سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے تین دنوں میں سات سو پچاس بھارتی شہری اپنے وطن واپس لوٹیں گے پاکستان میں پھسے دو سو پچاس بھارتی شہریوں کی پہلی کھیپ وطن واپس لوٹ گئی تین دنوں میں سات سو پچاس بھارتی شہری واہگا بارڈر کے ذریعے اپنے وطن واپس جائیں گے آج اور کل 27 جون کو بھی انڈین شہری اپنے وطن واپس روانہ ہوں گے مسافروں کو روانہ کرنے کے لیے واہگا بارڈر خصوصی طور پر کھولا گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی جارہیت میں دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے جنت نظیر وادی کے زلہ سوپور میں سرچ آپریشن کے دوران قابض اور ظالم بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناکت ظاہر نہیں کی گئی ہے قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیڑتے ہوئے گھر گھر تلاشی کے دوران خاتین کو حراسہ کیا بچوں اور بزرگوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا اور نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا گیا اور اپ ٹوڈیز انٹرنیشنل چین اور بھارت میں ایک اور محاز گرم ہو گیا ہے چین نے بھارت کو دولت بیگ اولڈی پر پیٹرولنگ سے روک دیا ہے چین اور بھارت کے ماں بین اہمیت کی حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاز گرم ہو گیا ہے چینی فوج نے بھارتی فوج کو پیٹرولنگ سے روک دیا اور ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے بھارت کو چین سے چھڑ چھار مہنگی پڑ گئی ہے سٹریٹیجک اہمیت کے حامل مشرقی لدہ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاز گرم ہو گیا ہے چین نے بھارتی فوج کو گشت کرنے سے روک دیا دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشر پر سپلاہ کا اہم ذریعہ ہے چین نے پاکستان کی طرف جانے والی قرقرم ہائیوے کی حفاظت کی بھی منصوبہ بندی کر لی ہے ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے جبکہ چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرحدی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے نئی دلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ توڑا بھارت میں مقیم چینی باشندوں کو باہر نکلنا غیر محفوظ ہو گیا ہے اسی وجہ سے کاروبار بھی بند کر دیا گیا بھارت میں چین مخالف ناروں اور چینی جھنوں کو جلانے پر بھارت میں مقیم چینی شہریوں کو تشویش لاحق ہو گئی ہے بھارت میں مقیم چینی باشندوں کا کہنا ہے کہ چین مخالف جذبات نے ان کی روز مر را کے زندگی کو متاثر کیا ہے کچھ کو بائیکارٹ کی وجہ سے اپنے سٹور اور ریسٹورانٹ بند کرنا پڑے ہیں چینی شہریوں کو بھارتی قوم پرستی اور چین مخالف جذبات پر تشویش ہے اور اپ ٹوڈی اٹھ سپورٹس ٹیسٹ کرکیٹر اور فاس بولر جنید خان کا کہنا ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ دورہ انگلیند کے لیے انتیس کھلاڑیوں کا اعلان ہوا جن میں ان کا نام نہیں ہے جنید خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا مشکل ہوگا آئی سی سی کے لیے نئے قوانین سے ریورس سونگ کرنے والے فاس بولر کو مشکل آف پیش آئیں گی بال پر تھوک نہیں لگے گا اور شائن نہیں ہوگا تو ہر بولر مشکل میں ہوگا مسلسل موقع نہ ملنے کے بعد جب جانس ملتا ہے تو کھلاڑی پر پریشر ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے کرکٹر اپنی نیشٹرل گیم نہیں کھیل پاتا جنید خان نے مزید کہا کہ یہ بات بہت اچھی ہے فاس بولر شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ جیسے کئی نوجوان ٹیم کا حصہ ہیں ٹیم میں نوجوان ہوں گے تو سینر کھلاڑیوں پر پر فورمس دکھانے کا بھی پریشر ہوگا نیو سٹوڈیو سا فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ٹی وی ٹوڈی